اسلام علیکم دو سال پہلے کی بات ہے کہ ہماری گلی کے اندر ایک پھیری والا آیا وہ چپس بیچ رہا تھا تلے ہوئے جو علو کے ہوتے ہیں عام تو روپے ہر کسی کی گلی میں آتے ہیں تو میری بیٹی حفظہ جو سوت پانچ سال کی تھی وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ پاپا دس روپے دیں میں نے چپس لینے تو میں ان چیزوں کو کوئی اتنا زیادہ صحت مند نہیں سمجھتا خاص کا چھوٹے بچوں کے لیے کہ مجھے نہیں آئیڈیا وہ چپس والا کس قسم کا آئل یوز کرتا ہے تو میں نے دس روپے دینے سے انکار کر دیا تو میری بیٹی نے رونا شروع کر دیا زد کرنی شروع کی رونا شروع کیا اور اس کا رونا دیکھ کر اس کی مسلسل زد دیکھ کر میرا دل پسیج گیا اور میں نے پھر دس کی بجائے مجھے اس پر پیار آیا میں نے اپنے والٹ سے پچاس روپے نکال کر اسے دینے چاہے لیکن اس نے پچاس روپے لینے سے انکار کر دیا اس کی ضد تھی کہ نہیں مجھے دس روپے ہی دیے جائیں اصل میں اس کا ایک سہور نہیں تھا اسے میں ہمیشہ دس روپے ہی دیتا آیا تھا تو اس کو دس روپے کی پہچان تھی اسے پچاس روپے کی پہچان نہیں تھی تو پچاس روپے اسے نہیں پتا تھا کہ یہ دس روپے سے بڑیا نوٹ ہے اس کی ضد جاری رہی میں پچاس دے رہا ہوں وہ دس کے لیے ضد کر رہی ہے آخر کار میں نے اسے دس روپے دیے تب جاہتر وہ خوش ہوئی یہی حال کچھ ہم انسانوں کا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں وہ ہمیں وہ چیز عطا نہیں کرتا یا اس کی جگہ کچھ اور عطا کر دیتا ہے ہمیں یہ سینس ہی نہیں ہوتی ہمیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے یا اگر ہمیں عطا بھی نہیں کیا تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے بلکل اسی طرح جیسے وہ پچاس روپے دس روپے سے بہتر تھے لیکن جس طرح میری بیٹی کو نہیں پتا تھا کیونکہ اس کی پہچان اس کی چھوٹی سی عقل یہ چھوٹی سی جو اس کی بچی تھی وہ بچی کی عقل کے مطابق دس روپے زیادہ بہتر ہے تو ہم انسان بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا کیا ہے ہمارے مانگنے کے جواب میں یہ نہیں نہیں مجھے وہی چاہیے جو میں نے مانگا تھا یا اگر اللہ نے عطا نہیں کیا تو اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دس روپے مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے یا اگر نہیں عطا کیا تو یہ پچاس روپے کے برابر ہے قریب ہے کہ جو چیز تمہیں کراہت امیز لگ رہی ہے تمہیں ناغوار گزر دیئے وہ تمہارے لیے بہتر ہو یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے قریب ہے کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہ وہ تمہارے لیے شہر ہو تو ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو مانگا وہ اللہ تعالیٰ نے اگر عطا نہیں کیا تو اس میں ہماری بھلائی ہے ہم دس مانگ رہے تھے اللہ نے ناغ عطا کر کے ہمیں پچاس دے دیئے ہیں یہ اللہ نے دس کی بجائے جو دیا ہے ہمیں ہم جو مانگ رہے تو اس کی جگہ اگر کوئی الٹرنیٹ بھی ہے کوئی دوسری چیز دیئے ہیں تو وہ دس کی بجائے پچاس روپے ہیں ٹھیک ہے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا یہ بات مجھے بڑی پساندہ میں نے کہیں پہ پڑی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے لئے ڈائریکشن ہے آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دیتا تو وہ آپ کے لئے پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھ دی ہے ہو سکتا ہے آپ انجانے پن میں آپ زد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے شر مانگ رہے ہوئے میں نے جو آیات آپ کو بتائی ہے نا وَأَسَا أَن تُحِبُّ شَيَعُونَ وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں محبوب ہے انقریب ہے کہ وہ چیز تمہیں قریب ہے جو چیز تمہیں محبوب ہے وہ تمہارے لئے شر ہو تمہارے لئے بہتر نہیں ہے وہ اور بے شک وہ زبردست حکمت والا اسے پتا ہے ہمارے لئے کیا بہتر ہے تو اسی طرح مجھے ایک اور آیت ذہن میں آ رہی ہے اُسے ہی نہ پتا ہو جس نے تمہیں بنایا ہے یعنی اُسے نہیں پتا ہو کہ تمہارے لئے کیا بہتر ہے یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا آپ طرزے کلام اور اگر لہجہ سمجھے نا اُسے ہی علم نہ ہو جس نے تمہیں بڑھا ہے اُسے پتا نہ ہو کہ تمہارے لئے کیا بہتر ہے تو آپ سے صرف اتنی سی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے جو مانگیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں عطا فرمائیے اگر وہ بہتر نہیں ہے تو ہمیں اس سے محفوظ فرمائیے اور پھر ہمیں یہ سبر دیجئے کہ ہم اُس کے اگر وہ ہمیں عطا نہیں ہوتا تو ہمیں یہ سبر دیجئے کہ ہم اُس کے نا عطا ہونے کو جھیل سکیں اور شکر کر سکیں کہ اللہ اگر آپ نے نہیں عطا فرمائے تو یہ آپ کی مرضی ہے جزاک اللہ السلام علیکم